بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج برمزدار ہم نے منچورین سٹائل میں چکن ونگز تیار کیے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیسے تیار ہوتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں تھوڑا سا آئل لے لیں گے اس میں دو سے چار کلوپس میں لسن کے چوب کر کے ڈال رہا ہوں ہم نے ان کو گولڈن براؤن نہیں کرنا جسٹ آنلی ہلکے سے سوتے کرنا ہے اس میں میں ایک کلو ونگز ایٹ کر رہا ہوں جن کو ہم نے دو ایسوں میں تقسیم کروا لیا ہے کلر چینج ہونے تک ہم ان کو اسی آئل میں فرائی کرتے رہیں گے اب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے مرضی کے مطابق ایٹ کر لیجئے گا یہ چلی فلیکس ہیں یہ ڈیڑ چمچ میں اس میں ایٹ کر رہا ہوں اس سے بڑا زبردست سا فلیور آئے گا ہلکا سا تیکھا ویویس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں جی چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے پانی ہم تھوڑا سا خوشک کریں گے تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو ونگز ہیں وہ تھوڑے سے ٹینڈر ہو جائیں ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے کور کیا ویڈیو کو لائک ابھی کر دیں جی یہاں پر سویا سوس ہے میرے پاس سویا سوس میں تین چمچ اٹ کر رہا ہوں امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا جی یہ میں نے سرکہ بھی اٹ کیا سرکہ بھی ہم تین چمچ اٹ کریں گے تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے ایک کپ کے قریب میں نے اس میں پانی اٹ کیا اور یہ آدھا چمچ میں نے چینی اٹ کی برز برز فلیور آئے گا ہلکا سا تیکھا ہلکا سا میٹھا یہ پانچ منٹ کے لیے میں اس کو کور کر رہا ہوں پانچ منٹ بعد کور ہٹا کر دیکھیں گے تو آپ کے جو ونگز ہیں وہ بالکل تیار ہو چکے ہوں گے اب ہم اس میں چلی گارلک سوس اٹ کر دیتے ہیں یہ تین سے چار چمچ میں نے چلی گارلک سوس اٹ کیا اب یہ کیچپ میں اس میں اٹ کر رہا ہوں کیچپ بھی اسی طرح تین سے چار چمچ ہم اٹ کر رہے ہیں یہ کالی مرچ پاورڈر ہے کالی مرچ پاورڈر میں نے آدھا چمچ اٹ کیا اب ہم اسے اچھا طریقہ سے مکس کر لیتے ہیں ونگز ہمارے تیار ہیں کیچپ ہمارا پکا ہوتا ہے چلی گارلک سوس ہمارا پکا ہوتا ہے اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھک سا ہمارا بیٹر تیار ہو جائے گا اس میں الیدہ پین میں ہم تھوڑا سا اس کو منچورین سٹائل دینے کے لیے یہ ایک شملا مرچ اور ایک پیاز اس کو میں نے چوب کاٹ لیا ہوا ہے ہلکا سا سوتے کریں گے ان کا کرنچی پر بھرقرار رہنا چاہیے یہ ہلکا سا نمک میں اٹ کر رہا ہوں لیں جی یہ تیار ہے اب ہم اسے اپنے یہ ونگز میں اٹ کر دیتے ہیں یہ سبزیاں جو ہیں یہ آپ نے تب ہی اٹ کرنی ہے جب آپ اس ڈش کو مہمانوں کے آگے سرپ کرنے لگیں اس سے پہلے آپ اس میں اٹ نہیں کریں گے جی اب ہم اس کو ایک پیارے سے بول میں سرپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح میرے چینل پر آپ آ کر اچھے اچھے کھانے دیکھتے رہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا صدا خوش رہیں ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی